ایٹی فائی بلین ڈالر کی کلندر ہے نا چین کا اور انڈیا کا اتنی کشیدگی ہے فوجیں زرد پہ کھڑی ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں جنگ ہو سکتی ہے میرا تو نہیں خیال جنگ ہوگی امریکہ نے تو آج کمال کر دیا کہ پاکستان پہ پابندی لگا دیا کہا کہ بچوں کو ترکی پہ بھی لگا دیا بچوں کو فوج میں استعمال کرتے ہیں انڈیا آپ کو توڑنے پہ تب ملک میں دہشت گردی کرنے پہ تلا ہوا ہے امریکہ تل گیا ہے یعنی امریکہ نے تو آج کمال کر دیا کہ پاکستان پہ پابندی لگا دیا کہا کہ بچوں کو ترکی پہ بھی لگا دیا بچوں کو فوج میں استعمال کرتے ہیں وہ ان سے بچوں کو استعمال کرتے ہیں کبھی سونا ہے آپ نے یہ کسی نے ترکی کی اتنی بڑی فوج ہے پاکستان کی اتنی بڑی آرمی ہے ریزر فائرمی ہے جن کو طلب کیا جائز ہیں بچوں کہا استعمال کرتے ہیں اون کی نتیجے میں یہ آیا کہ پاکستان کے فارن مشنز میں فوجی جاتے ہیں جن کی بڑی ریپوٹیشن ہے کہ جہاں کہیں پاکستانی فوج گئی دنیا میں شاید سب سے بہتر پرپارمنٹس اس نے دیا جس ملک میں بھی ہے اس پر پبندی لگ سکتی ہے کچھ امداد رکھ سکتی ہے ایلیس ویلز نے تو پہلے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ آکے ملے چائنے سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ کسی لیے شامل ہو جائیں آپ کے پرلے کیا ہے بھائی چین کی اتنی بڑی آبادی ہے وہیں ملکیوں کی تلاش تو رہ گی اس کی مثال انڈیا ہے ایٹی فائی بلین ڈالر کی کلیندے چین کا اور انڈیا کا اتنی کشیدگی ہے پہنچیں زرد پر کھڑی ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں جنگ ہو سکتی ہے میرا تو نہیں خیال جنگ ہوگی لیکن کیا دیشہ ہے جنگ کا بیسے پتہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ مطلب یہ تو شروع ہو جائے پیرختتام کا انجام کا انداز نہیں ہے کچھ نہیں کہا جائے تھا انڈیا آپ کو توڑنے پہ ملک میں دہشتگردی کرنے پہ تلہ ہوا ہے کر رہا ہے یہ یہ جو واقعہ ہے جو ہٹ ہونکا بکل کوئٹا کا بھی واقعہ ہے وارنسا اور واقعہ تو رہے ہیں ابھی اندیشہ ہے اور واقعہ تو گئے اور امریکہ جو ہے آپ کی دشمنی پہ تل گیا ہے افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے تو ہم چین کے ساتھ یعنی سٹینڈ لے لیں اس موقع پہ یہ کیا بیس اس موقع پہ کیوں شروع کی گئی ہے یہ چیزیں تو خاموشی کے ساتھ ہوتی ہیں یعنی جب دو دوست ملکوں کے درمیان تنازع ہے سعودی عرب کے ساتھ تھا نا ہمارا اختلاف تو وہ کیسے تیہ ہوا اپروچ کا اختلاف تھا نا کیسے تیہ ہوا خاموشی کے ساتھ بات چیت کی گئی بہتری اسی میں ہوتی ہے عمران خان گئے میسیجز آتے رہے جاتے رہے تو آپ کو بالکل تعلقات تقریباً اسی سطح پہ آگئے تو یہ کیا دمکیا میز رویہ ہے کہ ابھی چین کو چھوڑ دیں تو چین کو چھوڑ دیں یعنی آپ سٹیٹیجک پارٹنر بن جائے اس انڈیا کے جو پاکستان کو ختم کرنے چاہتا ہے ہم چین کو چھوڑ دیں انہوں نے ابھی اسلام آد انڈین ہائی کمیشن کے اوپر بات کر دی کہ یہاں پہ بھی ڈرون اڑ رہا ہے اور خطرہ ہے ہمیں مشن کے اندر ڈرون اڑا کے کیا کرنا تھا اس کی ڈرون تو تصویریں بنانے کے لئے ہوتا ہے اس کے اندر ہوئی ہے کہ مزرکہ خید بجے یہ جو لاہور کا واقعہ ہے یہ چونکہ ٹریس ہو گیا ہے پورا گروپ پکڑا گیا ہے تو اب یہ انڈین میڈیا پہ تو کوئی بھی چیز جو چلانے چاہے وہ چلانے چاہے وہ پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں ہے پاکستانی میڈیا میں تو حکومت کچھ اور کر رہی ہوتی ہے ریاست کا مفاد باز اوقات کے حکومت پہ تو خیر تنقید جو ہے اس کا حق ہے میڈیا کو کرنی ہی چاہیے لیکن ریاست کے مفاد جو ہے پاکستانی میڈیا میں تو باز لوگ اس سے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی رہ گی وہاں کی چیلنجز کیا ہیں افغان گورمنٹ کے لئے افغانستان میں تو دنیا کا ہر آدمی یہ جانتا ہے نا کہ خانہ جنگیوں کی وارلارٹس ہیں بامیان کے لوگ ہیں ٹھیک ہے جی انڈینز کے وہاں بیسے وہ انہوں نے انڈین امبیسی نے اپنے شہریوں سے کہا ہے تین ہزار شہری ہیں کہ کسی فوجی کا نوائے کے قریب نہ جائیں جو بیزی آرز ہیں اس میں گھر سے باہر نہ نکلیں منیمم ٹریبل کریں سرکاری دفتروں میں نہ جائیں بڑے افسروں سے نہ ملیں ان کو خطرہ ہے خیر بہرحال سات ہزار ٹرکوں پہ دنہوں نے سات ہزار ساری سات سو ٹرکوں پہ قبضہ کر لیا ہے طالبان نے ہر جگہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وارلارٹ جویں بطلے ہوئے ہیں ان کو مختلف ملکوں کی حمایت حاصلہ ہے دوستم کو حمایت حاصلہ ہے وہ واپس آ گیا اور ایران کو انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کیا وہ کوشش کر رہے ہیں طالبان کو اور سافٹ کرنے کی یعنی جب تک انہیں قتل کیا جا رہا تھا ان پر بمباری ہو رہی تھی یہ ان کے خلاف تھے اس حکومت کی مدد کر رہے تھے اب وہ ان کے ساتھ ہیں اور طالبان سے پیسے میں ایک بات کہوں گا بہت امیدیں بابستہ نہ کی جائیں ہمارے بعض لوگ اس طرح لکھ رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی کرون اولا کا لشکر ہے یہ اچھا یہ ہے جناب کے وہ فیٹ اف میں یہ وہاں بات ذریعہ بحث آئی کہ بھئی ستائیس میں سے چھبیس نقاط پورے کر دی ہے دنیا کے کتنے ممالک ہیں جنہوں نے آدھی کمپلائنس کی ہے مگر ان کا نا نگری دیسے آئی ایم ایف پریشن ڈال رہا ہے آپ کے اوپر معاشی مسائل تو پیدا ہوں گے لیکن یہ کہا گیا کہ ہم اپنی سرزمین دشمن کے خلاف ایک دوست ملک کے خلاف استعمال کرنے کے اجازت نہیں دیسے تاثر تو ہوا یہ بھی پکڑ رہا ہے حارون صاحب کہ اڈے تو مانگے ہی نہیں ہیں اڈوں کا شور کیوں ہیں اڈے نہیں مانگنے تھے یہ دیکھیں ڈس انفرمیشن بھی ہوتی ہے ایسے موقع پر اچھا اڈے نہیں مانگنے تھے تو اسی ہے یہ کہ چیف یہاں آکے بیٹھا کیا کر رہا تھا اور وہ جو امریکی ٹیلیوی نے انٹرویو کیا اس نے یہ کیوں پوچھا آپ اڈے دیں گے یا نہیں دیں گے دیں گے یا نہیں دیں گے یعنی یہ سوال تھا جس پہ absolutely not کا جس کا اثر ہے اچھا وہ تو یہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں نا اس کے بعد ابھی یہاں امریکی لعبی کی آپ حرکتیں ملادک کیجئے گا امریکہ کا جو انخلاہ ہو رہا ہے حارون صاحب اپنے پیچھے کچھ سیٹلمنٹ تو چھوڑ کے جاتا ہے نہیں سیٹلمنٹ وہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے کیا انہوں نے سکسٹی فائی میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے سیونٹی ون میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے کیریڈ لوگر بلک وہ کس لئے لے کے آئے تھے کتنی دفعہ انہوں نے ہماری مدد بند کی اور یہ وہ ہمیں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ہم میں سے اور چین میں سے ایک انتخاب کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہم کوئی غلام ہیں اب آشرف غنی صاحب ایک اقتدار کا لالچ دوسرا امریکہ کی آشیرباد آشیرباد بھی تو اب کیا آشیرباد بھی بہت دوری ہے ملاقات انہوں نے ملاقات تو کین ہیں مگر اس کے بعد جو بیان جاری ہوا تو اس میں تو انہوں نے کہا آفغان عوام کے حمایت کریں تو کیسے آپ اپنا اقتدار ورقرار رکھیں گے فوج کو انٹیکٹ کیسے رکھیں گے مہاں جی مگر خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور یعنی جس کی ذمہ داری تھی جو بیش سال پہلے یہاں جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھاگ گیا ہے اب یہ بوجھ آس پاس کے ملکوں کے انکلوڈنگ پاکستان خدا نقصہ اٹھانا پڑے گا پاکستان کی آنکھیں فٹ گئی ہیں جب اس نے دیکھا بھارت اور چائنا کے بیچ میں 85 بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے پاکستان کو یہ لگ رہا تھا بھارت اور چائنا آپاس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے بیچ میں ایوپار نہیں ہوگا مگر یہ تو ہے مور کی نہیں یہ نہیں پتا ہر چیز ہاں ساتھ میں چلتی ہے اگر تھوڑا ویواد ہے جمین کے اوپر تو وہ بھی ہم سلجھا لیں گے اور ساتھ ساتھ ٹریڈ بھی چلے گا کوئی اکنومی رکھتی نہیں کسی بھی کنٹری کی اس کو کہتے ہیں میچورٹی اس کا مطلب یہ نہیں ہم کسی بھی کنٹری کے ساتھ بلکل کٹ آف کر لیں بیک چینل ڈپلومیس ہی چلتی رہتی اور ٹریڈ بھی چلتا رہتے ہیں آگے سمادھان ڈوڑنی کوشی کی جاتی یعنی بلکل کٹ آف کر کے بیٹھ جائے اور آپ اتما ہی جود کر لیں مگر یہ پاکستان سمجھ نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کی نہ تو کوئی فورن فالسی ہے نہ کسی طریقے کی ان میں کوئی سمجھ اور بھارت پر جھوٹے آر اوپ لگا رہا کہ بھارت ہمارے یہاں پر دہشت گردی کروا رہا ہے اور ہمیں توڑنا چاہتے ہیں اب بھارت کو کانی ٹرسٹ ہے تمہیں توڑنے میں بھارت اور تالیبان آپ اپنے بات چیت کر رہے ہیں تو ہمارا افغانستان میں رول ختم ہو جائے گا جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا پاکستان کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت ایک ابرتی ہوئی چکتی ہے سب چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ سمبند اچھے رکھنا ہے چاہے تالیبان ہو امریکہ ہو یا چائنا ہے ہر کوئی دیش چھوٹی موٹی جھڑ پہ ہو جاتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے پرمنٹ ہمارے سمبند ٹوٹ گئے کسی سے اور آگے جا کے دیکھیں پرمنٹ اس کتے میں کیا ہوتا ہے تھینکیو جہیند